اسلام علیکم دوستو اور ویلکم تو سمر ٹی ویردو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک بہت ہی ہونے والے فنی واقعے کے بارے میں فنی واقعے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ورسیز انگلنڈ کا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ رات کو کھیلا گیا پاکستان کو واضح برتری حاصل لہی دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اور پوری دنیا کے جتنے بھی کرکٹ میچز ہیں یا جتنے بھی میچز ہیں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں کروز ڈول کے ساتھ ہو رہی ہیں خالی سٹیڈیم میں ہو رہی ہیں بغیر کراؤڈ کے ہو رہی ہیں اور پھر آئی سی سی کے جانب سے ایک نیا رول جو ہے وہ لاؤنش کیا گیا جو کہ ہم بچپر میں دیکھتے تھے کہ جو گیند پھینکتا تھا وہی گیند واپس لے کر آتا تھا وہاں سے تو ایسا ہی رول آف جو ہے آئی سی سی نے قائم کر دیا ہے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کہ جہاں پر جو بھی ٹیم فیلنگ کہہ رہی ہوگی وہ ٹیم جب پھینکے گی گیند یہاں پر بھی تو وہی ٹیم وہاں سے گیند اٹھا کے لائے گی تو رات کو ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا پاکستان کے دو پلیئر فخر زمان اور ہارس روف گیند ڈونڈ رہے تھے ایک گراؤنڈ کے اندر تو وہاں پر ایک چھتری نمہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ انہوں نے ایک سپانسرشپ رکھی ہوئی تھی تو اس سپانسرشپ کے نیچے سے جب وہاں پر گیند ڈونڈ رہے تھے تو وہاں پر ان کو ایک عجیب و غریب انسان دکھائی دیا ایک شخص دکھائی دیا جس کو دیکھ کے وہ پہلے تو ڈر گئے ویڈیو میں کلپ بھی دیکھا جا سکتا کہ وہ ڈر گئے تھے کہ یہ نیچے یہاں پر بندہ کیا کر رہا ہے تو جب اس بندے کو باہر نکالا گیا گیند ڈونڈنے کے بعد بندے کو باہر نکالا گیا اسے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی تم یہاں پر کیا کرے تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے سردی لگ رہی تھی میچ کے اندر مجھے ڈر تھا کہ بارش آ جائے گی تو بارش سے ڈرتے ہوئے وہاں پر چھپا ہوا تھا بارش کے ڈر سے تو تمام جو تماشای تھے یا دیکھنے والے تھے وہ کافی ششک کر رہا گیا کہ یہ بندہ وہاں پر کیا کر رہا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا فنی انسیڈنٹ ہوا وہاں پر اس کے بعد اس بندے کو چھوڑ دیا گیا تو یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمنسری پاکستان کی اور پاکستان رات کا میچ بہت اچھا تریکی سے جیت گیا تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمیل باف سرمین کی طرح سے ہمیں ضرور گائے کھیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیارے کو بہت سور خیال لکھئے گا thank you so much for coming اللہ حافظ